بحری سمندر سخت مقابلہ تھا ایک کمپنی کا نام وائٹ سٹار لائن اور دوسری کا نام کیمنڈ لائن تھا کیمنڈ لائن کے جہاز زیادہ بڑے تھے لیکن وائٹ سٹار لائن نے ان کے مقابلے میں زیادہ بڑے جہاز بنائے اور ٹائٹانک جہاز کو کیمنڈ لائن کے مقابلے میں زیادہ بڑا اور اچھا بنایا گیا ٹائٹانک جہاز پر ابتدائی طور پر جان بچانے والی کشتیوں کی تداد 32 رکھی گئی تھی مگر بعد میں اسے محفوظ بحری جہاز سمجھ کر یہ تداد کم کر کے بیس کر دی گئی تھی کشتیوں کی تداد کم کرنے کی وجہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا تھا مگر یہ علم نہ تھا کشتیاں کام کرنے کا فیصلہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے ٹائٹانک جہاز 183 فٹ لمبا اور 174 فٹ اونچا تھا یہ دنیا کا پہلا ایسا جہاز تھا جس پر سومنٹ پول اور جمنیزیم اور تفریق کے دیگر لوازمات موجود تھے جب ٹائٹانک بنا تھا تب اس کے بارے میں آرٹیکل چھپا تھا جس میں لکھا تھا کبھی نہ ڈوبنے والا بحری جہاز بن گیا ہے جہاز کے مالک نے بھی یہی دعویٰ کیا جہاز کا اندرونی احصہ انتہائی خوبصورت اور دلچسپ تھا انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور دوپہر کے بارہ بجے ٹائٹانک نے اپنا پہلا سفر شروع کیا اور یہاں سے لوگ اپنی زندگی کے آخری سفر پر روانہ ہوئے دور دور تک بس پانی اوپر نیلا آسمان اور نیچے نیلا پانی جہاز کے مسافر پرسکون سفر کا مزہ لینے کے لیے جہاز پر چڑھے لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ دن بعد یہ جہاز غرق ہونے والا ہے ٹائٹانک سات گھنٹے کا سفر تیہ کرنے کے بعد رات سات بجے فرانس پہنچا وہاں دو گھنٹے رکھنے کے بعد رات نو بجے آئرلینڈ کے لیے روانہ ہوا یہ ٹائٹانک کی پہلی رات تھے اور لوگ رات کے ڈینر کے بعد اپنے اپنے کیابن میں جا چکے تھے اور جہاز رات میں تھنڈے پانی کو چیرتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا اگلے دن ٹائٹانک دوپہر بارہ بچ کر تیس منٹ پر آئرلینڈ پہنچا یہاں ایک گھنٹہ رکنے اور مسافر اٹھانے کے بعد جہاز نے بہرہ کیانوس پر اپنا سفر شروع کیا یہ اتوار چودہ اپرل کی شام تھی سمندر بلکل خاموش تھا ٹائٹانک پچھلے تین دن سے بنا رکے نیو یارک کی طرف بڑھتا جا رہا تھا جہاز کی کھڑکیوں سے لوگ ڈوبتے سورج کو دیکھ رہے تھے لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ ان کا آخری سورج ہے سورج کے ڈوبتے ہی رات تاری ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ سردی بھی بڑھتی گئی سمندر میں تو اندھیرہ تھا لیکن جہاز میں روشنیاں کھل رہی تھی لوگ رات کے کھانے کے لیے تیار تھے اور اپنی زندگی کا آخری ڈینر کر رہے تھے شمالی بہریا کیانوس میں برف کی ایسی چٹانے ہیں جو سمندر میں تہرتی ہیں چودہ اپریل کی رات کو یہ درجہ حرارت سیرو سے بھی کم ہو گیا اس رات ایک بہری جہاز نے ٹائٹینک کو وائرلیس پر سمندر میں تہرتی ہوئی برفیلی چٹان آئیس بھرک کی اطلاع دی یہ اطلاع چھے بار دی گئی وائرلیس اپریٹر کی کتاہی یہ تھی کہ اس نے اس برفیلی چٹان کی اطلاع پر زیادہ غور نہیں کیا اور اس پیغام کو نظر انداز کیا بلکہ اس نے پیغامات بھیجنے والے اپریٹر کو سختی سے ڈانٹ بھی دیا رات یارہ بچ کر چالیس منٹ کا وقت تھا جہاز آئیس بھرک کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا اس برفیلی چٹان کی خبر کیپٹن سمیت کو اس وقت ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر دی کہ جہاز کے بلکل سامنے ایک پرفیلی چٹان ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اس وقت ٹائٹینک ایک سو پچیس میل فی گھنٹا کی رفتار سے سفر کر رہا تھا کیپٹن سمیت نے پوری قوت سے جہاز کا رخ تبدیل کرنے کا حکم دیا مگر رفتار زیادہ اور فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے جہاز پوری طرح سے نام مر سکا اور آئیس بھرک جہاز کے درمیانی حصہ سے ٹکرا گیا جس سے جہاز کے ڈھانچے کو نقصان پہنچا اور جہاز میں تیزی سے پانی بھرنا شروع ہو گیا جب جہاز کی چوتھی منزل میں پانی بھرنا شروع ہوا تو کیپٹن کو خطرہ ہونا شروع ہو گیا تو وائرلس پر مدد کے پیغامات نشر کیے گئے ٹائٹینک کو برفیلی چٹان کی خبر دینے والا جہاز ٹائٹینک کی مدد کو جا سکتا تھا لیکن آپریٹر کی بتتمیزی کی وجہ سے اس نے چپ سادھ لی تھی ٹوپتے ہوئے جہاز پر افراتفری کا عالم تھا اور لوگ چھوٹی کشتیاں میں سوار ہونے کی کوشش کر رہے تھے بارہ بچ کر پنتالیس منٹ پر پہلی کشتی سمندر میں اتار دی گئی جہاز پر بیس کشتیاں مجود تھیں جس پر ایک ہزار ایک سو ستر مسافروں کی جان بچائی جا سکتی تھی لیکن صرف سات سو پانچ مسافروں کو زندہ بچایا جا سکا جہاز تیزی سے ڈوب رہا تھا دو بچ کر اٹھارہ منٹ پر ٹائٹینک کی تمام روشنیاں بج گئیں جہاز ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا یوں ٹائٹینک کو مکمل طور پر ڈوبنے کے لیے دو گھنٹے اور چالیس منٹ لگ گئے اس طرح پندرہ سو کے قریب لوگ بہر ایک اینوس کے تھنڈے پانی میں ڈوب کے مر گئے کچھ ایسے خوش قسمت لوگ بھی تھے جو ٹائٹینک کے ٹکٹ خرید کر بھی اس پر سوار نہ ہو سکے اور یوں ان کی زندگییں بچ گئے زندہ بچنے والوں میں زیادہ تداد بچوں اور عورتوں کی تھی جہاز کا پائلٹ سمیت جہاز سے چھلان لگانے والا آخری انسان تھا جو تہرتا ہوا ایک بوٹ کے پاس پہنچا تو لوگوں نے کہا یہ فل ہے تو کیپٹن سمیت نے کہا آل رائٹ وائز بیسٹ آف لکھ اور اس طرح دنیا کا سب سے بڑا بہری جہاز سمندر کی نظر ہو گیا موسیقی 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 موسیقی